نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التحریم آیت نمبر 5 سے ہم دیکھیں گے پہلے آیت نمبر 5 کا شان نزول ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے کس موقع پر اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الہدگی اختیار فرمالی تھی آپ سخت ناراض تھے اور ان سے بالکل الہدہ ہو گئے تھے تو اس پر یہ افہا اڑا دی کہ شاید آپ نے اپنی تمام بیویوں کو تلاخ دے دی ہے اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے امہات المومنین اور نبی کے درمیان ایک بات کا علم ہوا تو میں نے انہیں تلاش کیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ کو اضاف پہنچانے سے رک جاؤ گی یا پھر اللہ یعنی رسول کو تم سے بہتر بیویاں تا فرما دے گا حتیٰ کہ میں جب آخری ام المومنین کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا عمر اپنی بیویوں کو واضح نصیحت کرنے کے لیے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں جو تم واضح نصیحت کرنے لگے ہو میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیوییں دے دیں تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کونسی خصوصیات ہے جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بیسٹ بیوی ہے جس میں یہ خصوصیات ہوں گی یہ کوالٹیز ہوں گی اور جیسے اس آیت کو ہم سیکھیں گے تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ اس گائیڈ لائنز کو ہم اس طرح عمل کریں گے اگر ہم اپنے بھائی ہیں یا بیٹے ہیں یا کسی کے بھی لئے اگر ہم لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں رشتے کے لئے ہم نکل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں رشتے تو اس میں کوشش کریں گے دوسری چیزیں دیکھتے ہیں نا جب اور لڑکی کا انتخاب کرنے نکلتے ہیں تو کیا کہ وہ گوری ہو اس کا خد لمبا ہو یا وہ پڑی لکھی ہو یا اس طرح کی چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بیسٹ بیوی کی کرائیٹیریا اس آیت میں بتایا گیا ہے تو اگر آپ دھومنا چاہتے ہیں اپنے بھائی یا بیٹے یا کسی کے بھی لئے تو یہ خصوصیات زیادہ دیکھیں اب ہم ایک ایک کر کے وہ چھے خصوصیات دیکھتے ہیں جو ایک بیسٹ بیوی میں ہونی چاہیے مسلمات جو اسلام والییں ہوں گی اسلام یعنی اپنے آپ کو نہ سبمٹ کر دینا اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا اب ایک انسان جب اپنا آپ اللہ کو حوالے کر دیا ہے تو نہ تو اب اس کی کوئی مرضی ہوتی ہے نہ ہی پھر وہ کوئی گلے شکے کرتے ہیں یعنی اب اپنا آپ اللہ کو دے دیا بس اب جو رب کی مرضی اس میں راضی ہے تو یہ اسلام والییں ہوں گی اور دوسرا مؤمناتیں یہ ایمان والییں ہوں گی اور ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ پکا یقین دل سے ایسے نہیں کہ کچھ کبھی کچھ نہیں پکا ایمان دل سے کامل ایمان اور خانی تاتین فرما برداری کرنے والیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہر حال میں ہمیشہ کیونکہ اکثر نہ لوگ فرما برداری کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی چیز ان کے مرضی کی خلاف ہو جاتی ہے تو پھر وہاں فرما برداری کر کے دکھانا واقعی ایک بہت بڑی آزمائش اور ٹیسٹ بن جاتی ہے جب تو یہ فرما برداری کرنے والیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والیاں ہیں اور واقعی جو انسان فرما بردار اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا تو وہ اس طرح کی عورتیں پھر اپنی شہر کی بھی فرما بردار ہوں گی اور اس کے بعد نیکسٹ کوالیٹی ان کی بتائی گئی تا عباتین جو توبہ کرنے والیاں ہوں گی مسلسل طور پر ہمیشہ توبہ کرنے والیاں ہوں گی یعنی کوئی زید یا انا ان کے آرے نہیں آتی ہیں کہ جب وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے تو فوراں وہ رجوع کرتی ہیں توبہ کرنے والیاں اور عابیداتین عبادت کرنے والیاں ہوں گی عبادت یعنی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اتنی یہ پریاریٹی دیتی ہے عبادت کو کہ یہ ایسی عورتیں ہوں گی ہمیشہ عبادت کرنے والیاں جیسے ہمیشہ یعنی سب کو چھوڑ چھوڑ کے بس عبادت ہی کرتے نہیں بیٹھتی ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے عبادتوں کی اسپیشل یعنی خاص توجہ خاص خصوصیت جو ان کی بتائی گئی کہ وہ عبادت کرنے والیاں ہوتی ہیں اور سائیہاتین روزے رکھنے والیاں ہوں گی پرائز کے ساسات وہ نوافیل بھی روزے وہ بھی روزے رکھیں گی جیسے پیر اور جمعیرات کا روزہ ہے تیرہ چودہ اور پندرہ کا اور اسی طرح جو دوسرے نوافیل روزے ہیں یہ روزے رکھنے والی ہوں گی یعنی ان کی زندگی کا حصہ ہے یہ بس تھوڑے سے روزے رکھ کے پھر بیٹھنے جاتی ہے تو بس جب تک ان کو حیات ملی ہے یہ روزے رکھتی رہتی ہیں اور کماریاں یعنی شہردیدہ یعنی بیوہ ہوں گی اور کماریاں یعنی ان میں سے کچھ بیوہ اور کچھ کماریاں ہوں گی اور دیکھیں اس بات پر تھوڑا سا توجہ دیں ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا عیب سمجھا جاتا ہے یا کتنا غلط سمجھا جاتا ہے کہ کسی طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے نکاح کرنے میں اگر یہ اتنی غلط بات ہوتی اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی نبی کے لئے نہ فرماتے یہ بات بیوہ کا ذکر یہاں آیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے لئے فرمایا کہ بیوہ یا ان میں سے کچھ بیوہ ہوں گی اور کچھ ان میں سے کماریاں ہوں گی تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی بیوہ سے نکاح کرنا یا کوئی طلاق شدہ سے نکاح کرنا تو دیکھیں الحمدللہ ہم نے یہ چھے خصوصیات دیکھی ہیں جو ایک مومن عورت میں جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے اور یہ چھے صفات ہم نے بھی کوشش کرنا ہے کہ یہ سب ہم میں آئے فرمابرداری آئے ہمیں توبہ کرنے کی جو ایک ہوتی ہے کہ ایک مومن کو فوراں دیکھیں مومن سے غلطی ہو جاتی ہے ایسے ہی نہیں کہ وہ بالکل کچھ غلطی نہیں کرتے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہ ہوتے ہیں پیر پسل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فوراں لوٹ کرا جانا چاہیے فوراں توبہ کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ عبادات میں گزارنا چاہیے واقعی دیکھ کے بھی لگیں کہ بھئی یہ تو ہمیشہ عبادت میں رہتی ہے جیسے دیکھیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ عورتیں جو بہت زیادہ گھر میں کام کرتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ہی کچھن میں نظر آتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوبیس کھنٹے کچھن میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ زیادہ اپنا وقت کچھن میں گزار دی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمیشہ کچھن میں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کچھن میں زیادہ کام کرتی ہیں اسی طرح اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیں ان کی واقعی ہمیں دیکھ کر اللہ تعالی خود کہے اور لوگ بھی کہیں کہ یہ ہمیشہ عبادت میں رہتی ہے اس طرح عبادت گزار بننا ہے اور روزے رکھنا ہے ابھی رمضان کے روزے گزرے ہیں تو اب اس کو آپ نا پلیز اس کو روکے نہیں ان روزوں کو آپ یعنی نیکسٹ رمضان تک کنٹینیوز رکھیں نیکسٹ رمضان تک نہیں بلکہ نا اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں دیکھیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں نا یہ اللہ تعالی کی نظر میں بیسٹ ہیں کون جو سائیہاتیں ہوں گی جو روزے رکھنے والییں ہوں گی تو روزہ رکھنا بھی ایک بہت اچھی عبادت ہے پیر جمعیرات یا تیرہ چودہ پندرہ اس طرح کا دیکھیں ہم انشاءاللہ روزے رکھ سکتے ہیں چلیں اب ہم آیت نمبر سکس دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ حکامات ہیں اللہ تعالی نے ایک تو ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور اس آیت میں ہم دیکھیں گے اہل و ایال کو عدب اور دین کی تعلیم دینے کا حکم ہے اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے خوب بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو و اہلکم اور اپنے اہلکم اللہ تعالی ہمیں الیرٹ کر رہے ہیں وان کر رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ بچو کس چیز سے بچیں اپنے آپ کو بھی بچالو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا تو ہمیں شعور ہے ہی نہیں ہم تو پتانے کن کن چیزوں سے خود کو بچائے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کو بچا رہے ہیں لیکن جو اصل بچنے والی چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے دنیا کی آگ ہم سے نہیں برداشت ہوتی دنیا کی آگ جو بلکل یعنی اگر اس سے کمپیر کرے جہنم کی آگ تو وہ کہیں زیادہ اس سے زیادہ سخت ہے تو اصل بچانے والی چیز جو ہے جس سے ہم نے بچنا ہے آگ سے تو آج اسے جو بھی فکریں ہیں وہ سب فکروں کو چھوڑ دیں وہ چاہے سہت کو لے کر ہے چاہے وہ مال کو لے کر ہے یا کسی اور چیز کو لے کر یہ فکریں بسانس کی حد تک ادھر سانس سے نکلے کی یہ ساری فکریں یہی کے یہی رہ جائیں گے اصل فکر تو ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ آگ سے خود بچ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو بھائی بہن اولاد سب کو بچا لوں کس طرح بچائیں گے یہ اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام نہ کریں ہر وہ کام جو رب کو ناراض کرتا ہے میں نے نہیں کرنا یہ کام میرے رب کو ناراض کرتا ہے میں ہرگز اس کام کو نہیں کروں گی اپنی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت میں گزارنا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا وہ میرا مالک ہے وہ میرا خالق ہے وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس کے میرے پر اتنی احسانات ہیں مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا ہے یہ مقصد کو ہم نے نہیں بھولا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور واقعی میں ریل کامیابی جو سچ میں ریل کامیابی یہی ہے اصل کامیابی جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے یہ سب اسے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دے ہمیں ہمارے گھر والوں کو مومینوں کو آمین یارک ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں اپنی سزا کاٹ کے جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے پھر ان کو جنت میں دالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان میں شامل فرمائے جنہیں ایک لمحہ بھی جہنم میں نہیں دالا جائے گا ان کے لیے تو ایسی کامیابی ہے کہ سیدھا جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا تو اپنی اولاد اسے اگر محبت ہے تو یہ محبت ہمیں نظر آنی چاہیے اور اصل محبت تب ہی نظر آئے گی جب آپ اپنی اولاد کو آگ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گی اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو مسند احمد نے اسے رواہت کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد اولاد کے لئے کس چیز کے لئے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ بات پر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچے کا گریڈ ہی نہیں صحیح آیا بچے ہمارے صحیح طرح سے پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے ہماری تو یہ فکریں ہیں اس پر ہم پریشان ہوتے ہیں اور اس پر ہم کوششیں کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لئے ضرور کوشش کریں یہاں کی گرمی سے بچانے کی کتنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی گرمی نہ لگے گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے کیا کرتی ہیں مائے کوٹن کے کپڑے ہیں وہ کپڑے نکال لیں گی ایسی کا انتظام کریں گی بچوں کو دھوپ میں باہر کھیلنے نہیں بھیجیں گی اور اس حساب سے کھانے پینے کا انتظام کریں گی کیونکہ یہ گرمی سے بچوں کو بچانے کے لئے اتنے انتظامات اتنے انتظامات یہاں کی گرمی سے بچانے کے لئے آخرت کی آگ سے بچانے کے لئے اس کے لئے کیا انتظامات ہیں ہمارے پاس بچے بھی بہت چھوٹے ہیں ایک تو یہ ہم نہ اس بات کو ہم یہاں پہ کلیئر کر لیں گی بچپنی میں جو بچوں کی تربیت ہوتی وہ بڑے ہونے پر نہیں ہوتی جو ریالی تربیت کا وقت ہوتا ہے ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں گزار دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں اور جب یہ بلکل پکے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کے دل و دماغ میں خرافات سب جمع ہو جاتی ہے تب ہم جا کے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جب بہت ہی مشکل ہوگا اصل وقت بچوں کا تربیت کا وہ بچپنی سے ہے ان کا دماغ اس وقت میں بہت ہی زیادہ صاف ہوتا ہے اس میں کوئی خرافات کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جیس طرح بچے کو چاہے آپ مولڈ کر سکتے ہیں تو اگر بچے چھوٹے ہیں تو ابھی سے ان کو کوشش کریں اس بات کا احساس دلائیں کہ اصل کامیابی جنت میں جانا ہے کس طرح ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم نے گزارنا ہیں ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں عبادت کرنے آئے ہیں تو بچوں کی تربیت کریں ابھی سے توحید ان کو سکھائیں اگر ہم مر کے چلے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور آنے والی مسئلوں کو توحید پر خائم رکھیں اتنی زیادہ فتنی اور بدات ہے کہ بہت چانسے سے ہماری اولاد بھٹک جائیں تو ان کو توحید سکھائیں خاص طور پر توحید کے کسی کے آگے نہ جھکا جائے نہ کسی سے مانگا جائے صرف اللہ کافی ہے ہر چیز میں سبر کرنا سکھائیں جو انسان سبر کرنا سیکھ جائے تو پھر دیکھیں اس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب اس کی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں بتایا کہ وہ آگ ہے کیسی وَخُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے یعنی جتنا اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے وہ اور اتنی زیادہ بھڑکے گی اتنی زیادہ تیز ہوگی اَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ اس پر شدید تندقوں اور سخت مزاج فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو آگ پر رکھا ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پر ان کی طبیعتیں اتنی سخت ہے اور وہ یعنی ان کے دل اتنے سخت ہے لیکن ان کے دل میں کسی کے لیے رحمت اور شفقت نہیں اللہ نے وہ چھین گلی ان کے دلوں سے اب وہ جہانم میں جو جہانمی ہوں گے وہ روئیں گے چیتیں گے چلائیں گے پتاریں گے التجائیں کریں گے لیکن یہ فرشتے جو وہاں پہ ہے وہ اتنے سخت دل ہے کہ ان کو کسی پہ ترس نہیں آئے گا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سا سخت انسان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کسی چیز پر پسید جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو اس طرح شدید یعنی بنایا ہے اور یہ اتنے خوفناک ہیں دیکھنے میں بھی اور اتنے بے رحم ان کے دل میں رحم ہے ہی نہیں اور ان کے جسم اتنے بڑے زوراور ہوں گے بہت زیادہ یہ فرشتیں مضبوط ہوں گے اور سنگ دل اتنے زیادہ بے رحم کے کسی پہ ان کو ترس نہیں آئے گا اللہ ان کو جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو یہ فوراً اطاعت کرتے ہیں آنکھ چھپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دیکھیں ان آیات میں صاف صاف الفاظ میں ہمیں ایلرٹ کریں خبردار کریں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ہمیں اس بات کا ہوش ہی نہیں آتا کہ ہمیں اس آگ سے بچنا ہے اور جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے نگے بان ہیں اپنے گھر والوں کا اور اس کو اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا یعنی اس کے انڈر اب جتنے بھی ہیں ان کا وہ نگے بان ہے اور ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اسی طرح عورت ہے تو عورت اپنی شہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگے بان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو ہمیں یہ بات کو نہیں بھولنا چاہیے اس حدیث کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بات کا ہم سے سوال ہوگا شہر کے گھر والوں کا شہر کے گھر کا شہر اور اس کے بچوں کا ہم سے سوال ہوگا یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے تو ان کو بس دنیا میں کر آگے نہیں بڑھانا ہے ان کی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے جس طرح ہم ان کے سکول کی ان کے ہوم ورکس کی ان کی دوسری چیزوں کی فکر کرتے ہیں کیا واقعی اس طرح نماز کی فکر ہوتی ہے میں اور اپنی اولاد کو ہم نے بے حیائیوں سے بھی بچانا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ دیکھیں اصلاح کرے ہم سب کی کہاں بے حیائیوں سے بچانے کی بات ہے آج کل تو گھروں میں یہ حالات ہو گئیں کہ ماں باپ اور بچے سب ایک ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھتے ہیں سینیما ہالز جاتے ہیں ایک ساتھ گانی سنتے ہیں اور یہ کسی نے وارس اپ سٹیٹس پہ شیئر کیا تھا مجھے اتنا افسوس ہوا لانگ ڈرائیف پر نکلے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے فیملی دی ہے خوشی کا موقع ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتے حلال طریقے سے اس کو انجوائے کرتے اس میں کیا کیا ہے کہ گانے لگے ہوئے ہیں اور وہ گانوں کی وارڈنگز یہ تھی کہ اس میں یعنی رات اپنی محبوب کے بینا بغیر محبوب کے بغیر گزارنے کا ذکر تھا راتوں کا ذکر تھا محبوب کے بغیر کس طرح گزاریں یہ بے حیائی والی چیزیں اگر چلیں گی اور ہماری اولاد بھی اس کو سن رہی ہیں تو کہاں ہمارے بچوں میں حیاء آئے گی گانی ایک ساتھ سنے جا رہے ہیں اولاد کو لے کر غیر محروم یعنی غیر محروم ہیں ان کے سامنے اولاد اپنی بیٹیوں کو لے کے آگے آ جاتے ہیں تو کہاں ہماری بچیں ہجاب اور پردہ سیکھیں گے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں ان کا سوال ہم سے ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اولاد نہیں مانتی یا نہیں کرتی لیکن ہم نے کوشش تو کرنا ہے اپنا پیغام تو پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دینی ہے ہدایت دینے والا تو اللہ تعالی ہے تو ضرور ہم سب میں کوشش کرنا ہے کیونکہ یہ آگ سے اللہ تعالی نے خود بچنے کے لئے کہا ایسی شدید آگ ہے کہ موت کو پکاریں گے وہاں پہ موت نہیں آئے گی اللہم آجیر نامین نار اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی آگ سے محفوظ رکھیں تو واقعی آج سے شروع ہو جائیں کوشش کریں اگر کوئی اتنا ہی کہہ دیں کہ ساتھ والے کمرے میں آگ لگی ہے تو کیا اتنا سکون سے ہم بیٹھتے ہیں ساتھ والے کمرے میں ہی اگر آگ آگ سے دنیا کی ہم کتنا ڈرتے ہیں سیلنڈر سے آگ لگ جاتی ہے تو کتنا اس کو ریچیک کیا جاتا ہے سونے سے پہلے باہر جانے سے پہلے کی سیلنڈر صحیح طریقے سے بند کیا ہے کہ نہیں برنرز آف ہے کہ نہیں دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتے ہیں کی ہر تھوڑی تھوڑی در کوئی سب چیزیں چیک کریں گے اور آخرت کی آگ سے بچنے کی کوئی پلاننگ نہیں کوئی کوشش نہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کی واقعی ہم اس آگ سے بچیں اب دیکھیں نیکس آیت میں خیامت والے دن کافر جو لوگ ہوں گے ان سے کوئی عذر اللہ تعالی خبول نہیں فرمائے گا وہاں جاکے نہ بہت بہانے بنائیں گے بہت بہانے یا ایوہ لدین کفر لا تاتذیر اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلا دیا جائے گا یعنی کوئی تم پر زور اور زیادت ہی نہیں کی گئی اگر تم جہنم میں چلے گئے اگر تم آگ میں ہو تو اس میں اللہ تعالی کا کوئی خصور نہیں اللہ تعالی نے کوئی نائنصافی ظلم نہیں کی ما کنتم تعملون تمہارے خود کے عمل تھے اسی وجہ سے تم جہنم میں ہو اور یہ بدلا تمہیں دیا جا رہا ہے تمہارے آمال کی وجہ سے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو توحید کی تعلیم دے سکیں ان کو نماز کا حکم دے سکیں ان کو ہم بے حیائی کے چیزوں سے بچا سکیں انہیں اللہ تعالی کی اطاعت کے کاموں میں ہم لگائے ان کی تربیت ہم بچپنی سے کرے تاکہ ان کے لئے آگے جا کے بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ان کے لئے آسان ہو جزاکا اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد و لا الہ الا انتا نستقبروکا و نتغیلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عسا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا منکن خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا یا ایہا الذین آمنوا قووا انفسكم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون الحمدللہ جیسے آج کی آیات میں ہم نے بچوں کی تربیت پر ہم نے کچھ آیات دیکھی ہیں تو اللہ کا شکر و حصان ہے کہ ایک کوشش ہم نے کی ہے کہ اس امت کے بچوں کی ہم تربیت میں کچھ حصہ اپنا لگا سکیں دال سکیں تو اگلے ہفتے سے ہر منڈے بچوں کا نیو کورس شروع ہو رہا ہے جو زوم پر لائب ہوگا انڈین ٹائم سے ساڑھے سات بجے اور پانچ بجے سعودی ٹائم سے تین مہینے کا کورس ہے اور اتنا شاندار اس کو ڈیزائن کی ہے الحمدللہ بچوں کو احادیث یاد کروائیں گے بہت چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہوں گی اور ایسی حدیثیں ہم نے چوس کی ہیں جس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے ان کے اخلاق بہتر ہو سکے ان کو پتا چلے کہ معاملات اگر ہو تو کس طرح اس کو ڈیل کر سکیں اور ساتھ میں انٹریسٹنگ ٹاسک دیں گے احادیث کے ریلیٹڈ تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ یہ احادیث کو ہم نے پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے اپنی زندگیوں میں کس طرح اس کو شامل کرنا ہے اور ساتھ میں نماز کے لیے ہم یہ لے کر آئے ہیں اس کورس میں کہ بچوں کو نماز میں ہونے والی غلطی ہیں نماز میں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی آسان طریقے سے بہت فن اور انٹریسٹنگ وی میں بچوں کو ہم سکھائیں گے تاکہ اس عمر سے ہی اس اے سے ہی ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ نماز میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور ایک ذکر ان کو ہر ہفتہ انٹروڈیوز کیا جائے گا جیسے آپ خود جانتے ہیں کہ آج کل کس قدر غیر مسنون ذکر اور وظیف عام ہو رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو یہاں پہ بھی ہم نے رہنمائی کرنا ہے ان کی تربیت کرنا ہے کہ مسنون ذکر ہم ان کو سکھائیں اور اس طرح بہت ساری انٹریسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں تو اگر آپ کے بچے حلاخت الحدا گروپ میں ابھی تک ایڈ نہیں ہوئے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں جل سے جل انہیں اس گروپ میں ایڈ کروائیں اپنی گروپ لیڈر سے کہہ کے کیونکہ نیکسٹ منڈے سے ان کی فرسٹ کلاس رہے گی اور تیم مہینے کا کورس ہے اور اپنی فیملی میں فرنڈ سرکل میں بھی شیئر کریں اگر ایک بچہ بھی آپ کی وجہ سے کوئی ایک بات سیکھ لیتا ہے آپ تصور کریں کہ یہ بچے نے اگر سیکھ لی وہ بات تو اپنی زندگی بھر وہ کرتا رہے گا اور آپ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اس کورس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اللہ تعالی ہم سب سے ان کوششوں کو خبول فرمائیں